قادر خان کہتے ہیں میری والدہ کو خونی بواسیر ہے کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہیں کیونکہ پاکی کا مسئلہ رہتا ہے پاکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بلکل نماز پڑھ سکتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ خونی بواسیر وہ معذور ہیں لہذا وہ پیڈنگ ویڈنگ کر کے اور جانگیاں وغیرہ پہن کے جب وہ وضو کر لیں گی اور وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ نماز کا وقت جتنا ہے اس وقت میں جتنی چاہیں نمازیں پڑھ سکتی ہیں ماذا زور سے اثر تک کا وقت ہے آپ زور کی نماز کا وقت ہوا اور انہوں نے پیڈنگ ویڈنگ کر کے اچھی طرح اب جو ہے وہ وضو کر کے نماز پڑھنے شروع کر دی تو ان کا یہ وضو کا جو ہے جو وہ ویلیڈیٹی رہے گی اثر تک تو زور سے اثر تک ان کا وضو ویلیڈ ہے بھلے جو خونی بواسیر ٹپکری یہ سب کچھ ہو رہا ہے پیڈ گیلا ہو رہا ہونے دیں لیکن یہ کہ آپ جو ہے اثر تک ان کا وضو قائم اب اثر کی نماز کے جیسے ٹائم داخل ہوگا اب گوہ ہے کہ وضو ان کا گوہ ہے کہ حکمی طور پر ٹوٹ گیا اب نیا وضو کر لیں اب نیا وضو کر کے اب جو ہے وہ اثر کی نماز پڑھیں مغرب تک ان کا وضو ویلیڈ رہے گا تو جو بھی معذور ہے بعض کو سلسل بول ہوتا ہے مسلسل پشاب کے کترے ٹپکتے ہیں یا بعض عورتوں کو لکوریا ہوتا ہے مسلسل جو ہے وہ لکوریا کی وجہ سے وہ نپاکی رہتی ہے تو وہ پر یہ ہے کہ انڈر وغیرہ کر کے پیڈنگ وغیرہ کر کے وہ اس کو باندھ لیں تاکہ کپڑے گندے نہ ہو بدن اور کپڑوں کو نہ چیز لگے مخصوص جگہ پہ وہ گندگی رہے تو اس صورت میں اس وقت کے اندر وضو کر کے جیتنی چاہے نماز پڑھ لیں یہ معذور ہیں اور معذور کا یہی حکم ہے کہ وہ اس طریقے سے نماز پڑھیں گے